بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے کہ آج کی تقریب 27 سبتوبر کی بابا اس دن جس سے ان ہندوستان کی حکومت نے سابق حکمران جمہو کشویر مراجہ حریر سنگھ کے ساتھ دباؤ کے تحت ایک ایسا ایک معایدہ کیا یہ نے ایک عبوری معایدہ کیا اور جس سے یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ معایدہ حتمی نہیں ہے بلکہ اس کو رہاست جمہو کشویر کے عوام کی منگو کے مطابق حل کیا جائے گا مستقل بنیاد اوپر اس کی آر میں 27 سبتوبر کو ہندوستان نے اپنی افاظ سنگر کے ہوائیڈے پر اتارے میں اپنے بلک کے تاریخ کے مطالعہ کریں ہندوستان کی افاظ کے سابق چیو آسٹار فیل مارشل مانکشاہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ 1947 میں جب وہ لیفٹ اینڈ کرنا تھا انڈین آرمی میں وہ سنگر آیا تو جمہو میں اس نے مراجہ پٹیالا کی فرسل کے وہاں پر موجود دیکھا جنہوں نے مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا چیو نومبر کو یعنی جوالاللہ نیروی چونکہ خود کشمیری پنڈت تھا اس کو کشمیر کے ساتھ ایک خاص ایک اس کو لگاؤ تھا وہ تیار ہی نہیں تھا کشمیر کے حوالے سے کہ عوام کی رائے کے مطابق کو فیصلہ کے جا باوجود اس کے کہ گانڈی بھی یہی کہتا ہے اور وہ بھی یہی کہتا ہے قائد عظم صاحب ہی اسے یہی کہا لیکن وہ اپنے بات میں مخلص نہیں تھا تو اس کرنا چاہتا ہوں یہ جو اکتوبر کا مہینہ ہے اسی میں اقوام تعدہ کا بھی قیام عمل میں آیا عزاز فیر حکومت کا قیام عمل میں بھی آیا اور ستائیس اکتوبر یہ محروض دن بھی اکتوبر کے مہینے میں آیا میں اس حوالے سے علی بن صاحب آپ کا شکر ہزار ہوں کہ آج آپ یہاں پر موجود ہیں ستائیس تاریخوں وہ اس لیے بھی کہ خبر پفتونخواہ کے بھائیوں نے انہیں سنتالیس ستالیس سنتچاس کے جھاد میں اپنی جانوں کے نظرانیں پیش کیے اس خطے کے اندر اور چپے چپے پر ان شہیدوں کا جو ہے خون جو ہے وہ اس ریاست کے اندر موجود ہے اور یہ وہ تعلق ہے پاکستان کا اور رسل جمعہ کشمی کے لوگوں کا یہ ایک غلط لوشن ہے کہ پفتون جو آپ کو حملہ آور تھے نہیں حملہ آور بلکل نہیں تھے ہم نے فیصلہ کیا تھا انیس سنتالیس کی انیس یولائی کی قرارات کے تحت کہ ہم پاکستان کے ساتھ جائیں گے ہماری اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے اور مسلمانوں کو انڈین عاربی کو ظلم سے بچانے کے لیے ہماری پختون بھائیوں نے ہماری مدد کی ہمارے کہنے پر ہوا ہے اور انہیں گراہ قدر جو ہے وہ خدبات سارا جام دیئے اس قدر کے لیے بلکہ پرسو میں یہاں وہ انڈیو کی ٹیم آئی تھی تو آپ کی پارٹی کے ایک امینے جو جنرل اکبر خان کے نوا سے تو وہ مجھے کہنے لگے کر آیا صاحب یہ چار صدہ وان چار صدہ ٹو چار صدہ تھری کی در ایک پوسٹ ہے میں نے کہا وہ میرے حلقے انتخاب میں ہیں انہوں نے کہا میں جانا چاہتا ہوں چونکہ میرا نانا یہاں پر لڑا ہے اور میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد بھی جہاں ہمارے جگر گوشوں نے فاتح میں جا کر اپنا جامع شہادت دوش کیا یا وہاں پر جو اب بھادر کے جور دکھائے اسی طرح سے چاروں صوبوں کے سے جو طلق رکھنے والے افاج پاکستان کے در جو ہمارے بھائی ہیں انہوں نے بھی اس لسی پر جو ہے آپ کے اور میری حفاظت کیے موجودہ صورتحال جو اس کا رہا سجمہ کشمیر کے اندر ہے گڑاپور صاحب میں انتہائی آئیزی کے ساتھ آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آخری کشمیری کے مرنے کا انتظار نہ کریں اس لئے کہ جو آج ہندوستان نے جو بطرین ریاستی دہشت گردے اپریشن آل اوٹ کے نام سے جو اس نے وہاں پر شروع کر رکھی ہے جس طرح گاجر اور مولی کی طرح ہمارے بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے ایک اور بندد کی ضرورت ہے اس لئے کہ یہاں بھی شاید خواہد صاحب نے یہ کس سے بات کی تھی کہ اگر آج یہ تحریک مضابت جو انڈیجنس ہے سو فیصد ہے مجھ سے شاہ محمد قریشی صاحب نے پوچھا کہ راہ صاحب کیا ہوگا میں نے کہا شاہ صاحب دو من وزن آپ پر ڈالوں تو آپ اٹھا لیں گے آئی من ڈالوں تو شاید نہ اٹھا پائیں لیکن یہ بھی آپ سے کہنا چاہتا ہو کہ پانچ سو سال ہوگے رہاست جمع کشمیر پر کسی نہ کسی طرقے سے کسی نہ کسی بیرونی قوت کے غلبے کے کشمیریوں کی آزازی کی جد و جد کو کوئی دبا نہیں سکا بھائیس جو شہید ہوئے تھے تیرہ جولائی کو کشمیریوں کا مزاق اڑایا جاتا تھا یہ بزل ہے ایک بن گیا تھا ہمارے بارے میں رہا سے جب وہ کشمیر میں جو چیف سیکٹری تھا ویک فیل گوڑا تھا اس کی کتاب ہے ففٹی ایس افس افس انڈیا اس نے لکھا کہ بائیس میں سے تمام بائیس کے بائیس کشمیریوں کی چھاتی میں گولیاں تھی کسی کی پیٹھ میں گولی نہیں تھی اس نے کہا یہ جو کشمیریوں کے بارے میں جو پرپکڑا تھا آج دنیا کی تیسریہ چونسی بڑی قوت فوجی قوت کے ساتھ نہتے کشمیری لڑ رہے ہیں میری بیٹیاں بیٹھیں یہ در سامنے کل پرسوں میں نیٹ پر دیکھ رہا تھا دنیا کی مشہور تصویریں اس میں سری نگر کی بیٹیاں جو پتھر بندوق کا مقابلہ جو پتھر سے کرنے کی بھی تصویر وہ بھی آپ کی طرح ہے وہ بھی کسی کی بیٹیاں ہیں وہ بھی کسی کی بہنیں ہیں ان کے ہاتھ پہ یہ وہ جس پہ بہندی لگی انہی چاہیے وہ خون ستا رہے ہیں وہ ان کے ہاتھ وہ سری نگر کی بیٹیاں جو ہے ہماری پوری ریاست کے ادر ملاک رہے ہیں اس ریاست جب وہ کشمیری کے اس خطے نے اس لگارِ بطن کے لیے اپنے اللہ لوگ وہ نچاور کی اور کر رہے ہیں مسلسل کر رہے ہیں جاٹر افسل گروہ کی بیوی کا میں پڑھ رہا تھا وہ کہتی ہے جب میں اپنے گھر جاتی ہوں شام کو تو مجھے ایک ہندوستانی فوج کی پکر سے گزرنا پڑتا ہے اور میرا ارادہ یہ ہندوستان سے نفرت میں روز بروز اضافہ ہوتا ہے کہ مجھے روز وہاں سے گزر رہے پڑتا ہے وہاں سے اس لیے آپ سے کہنا چاہتے ہو آپ کی ارمانی ذمہ داری بھی ہے کہ ازاد کشمیر کو کیا کر رہا ہے یہاں ہم نے کہا بیس کیمپ ہے اس کو اپنا رول ادا کرنا ہے ادھر وزیر امور کشمیر بیٹھے مخواہ صاحب آپ کی پارٹی کے گھومت ہے وہ جو آفت گرمانی نے ہمارے گلے میں ڈالی تھی مائدہ کراچی وہ ان سے کنسل ختم کروا دیں تو اضافہ شخص مطبیس خود ہی قائم ہو جائے گا میں علی میند صاحب آپ نے ہم پڑا نہیں ہے میں دوں گا آپ کو وہ ختم کرائے اسے کوئی سور رول ہی میرا کوئی نہیں ہے یہ جو ہم کرتے ہیں یہ اپنی مٹی کی محبت میں کرتے ہیں یہ پاکستان کے ساتھ رشتے کی تکمیل کے لیے کرتے ہیں سرکاری سطح پر کوئی نہیں ہے اس لئے میں آپ سے مجال کرنا چاہتا ہوں سب مل کر بیٹھیں آپ بیٹھیں جتے سٹریک اولڈرز ہیں بیٹھیں اب وقت آگیا کہ جب تک آپ ازاد کشویر کی حکومت کو تنازہ کشویر کے والے سے کوئی اس کی حسیت کو تسلیم نہیں کریں کہ اس کو کوئی رول نہیں دیں گے یہ کام آگے نہیں چلے گا یہ ستر سالہ پرانی یہ فرسودہ جو ہے نا یہ پاسی طرح کریں اس کو آپ یہ بہت ہو گیا یہ کشویریوں کے ساتھ جب تک کہ آپ یہ کام نہیں کریں گے میں دوے سے یہ بات کہتا ہوں یہ بیٹھیں کیانی صاحب میں گیا تھا ان کے پاس برلن ہم سب جگہ پر گئے ابھی پھر جا رہا ہوں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ قضیہ زمین برسہ زمین اصل فریقوں لوگ سنتے ہیں نہیں کوئی اور کسی کی بات سنے گا میں دوے سے یہ بات کہتا ہوں اس لئے جو تنگ ٹیک ہے پاکستان کی حکومت کے میں آپ کے طرح سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب تک یہ میری بات لے جائیے کہ سارے سٹیک اولزر بیٹھیں اور کشویری کے حوالے سے جو ہے وے فاروڈ تلاش کرنے کے لیے کوئی نئی حکمت ابلی جو پر افتیار کرے یہ اب نہیں چل سکتی ہے یہ میں نے دیکھ لیا ہوا ہے یہ بے شک جو برسی کریں یہ نہیں چلے گی یہ صرف یہ ہوگا کشویری اور بارے جائیں گی اور کوئی اس کے نتیجہ نہیں نکلے گا مجھے پتا ہے کہ میرے گرے دیکھ دائرہ اس پر مجھے پاؤں بار نہیں نکالنا چاہیے لیکن وہ اخبال نے کہا نا کہ اچھا اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاس بارے عقل لیکن کبھی کبھی سے تنہا بھی چھوڑ دے میرے لیے یہ کشویری کی آزادی پر یہ سو بار قربان ہے کشویری کی حق کے لیے کبھی اسے پیچھا نہیں چھوڑ گا میں خود ڈیوائیڈڈ فیملی کا میری مار سیدھے لگر کی رہنے والی ہے تو یہ آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جب تک اس حوالے سے اس لیے چونیس سو باسٹھ میں غالبا لاہور میں کال پارٹیز کشمیر کانفرنس میں نقود ہوئی تھی جس میں رئیس و نحرار کہتے ہیں میرے چون نونام عباس خان صاحب سغارب القیم خان صاحب سغار محمد ابراہیم خان صاحب سارے لوگ تھے قرارداز میاں محمد زلطانہ نے پڑھی تھی اور تائید حسین شہید سرورتی نے کی تھی جس میں لکھا تھا کہ حضار کشمیر کے اندر یہ با مقصد اور با اختیار حکومت کا قیام جب تک یہ بات نہیں کریں گے اللہ کے فلو کرم سے تیرے بھی آئینی ترمیم کے طاعت آپ کی حکومت کو بہت سارے اختیار اصل ہو گیا ہے یہ الگ بات ہے اس کی باپسی کی بھی کوشش کی جاری ہے لیکن فلال میں زندہ ہوں تو یہ نہیں ہوگا تب تک جب تک وہ میں آپ کا حق پر قرار رکھوں گا کوئی اگر کوئی ایسی بات جس سے پاکستان کے اوپر کوئی آنچ آتی ہے فرق آتا ہے یہ کشمیر کی اس پر انشاءاللہ طلاب ہر بات کرنے کے لئے تیار ہے لیکن کشمیر کا انصال میں آپ کے سامنے کہتا ہوں یہ زندہ نہیں ہو سکتے ہیں مردہ گوڑے اس کو ہم نے دفن کر دیا ہے اس کو ہم نے منگلہ ٹیم میں پھیک دیا ہے یہ نہیں آسکتے اب تبارہ علاق کشمیر کے وسائل پر علاق کشمیر کے لوگوں کا حق ہے اس کو کوئی جوہ حکم کسی کو دینے کے لئے تیار نہیں ہے یہ بات سیدھی بات ہے یہی ہے یہ یہ جو کشمیر کی آزادی کو جو مضبوط کر رہے ہو یہی ہے اور مجھے امید ہے کہ عمران خان صاحب ہماری اس بات کو سمجھیں گے اور سنیں گے میں ان سے ملا میں ان کا شکردار ہوں انہوں نے پانی کے معاملے پہ بھی دیگر معاملات پہ بھی میری بات کو گھر سے سنا اور وہ انشاءاللہ انتیس اور تیس تاریخ کو وہ اس کے سران کے اس نیلیم جولیم کے اور منگلہ ٹیم کے بارے میں انشاءاللہ بات چیتوں اس سے بھی بڑی تفصیلی بات ہوئی ان کے ساتھ میٹنگ میں جو انہوں نے بلائی تھی اور میں آپ کو ایک اگریز نراتا ہوں اب بات یہ ہے یہاں گھنٹاپور صاحب آپ اور جب میں بیٹھے اس میں کوئی تقسیص نہیں ہے کہ آپ ایک پارٹی کے میں دوسری پارٹی کرو پاکستان کے حوالے سے ہماری کوئی پارٹی نہیں یہ ہماری اندر پارٹی ہیں کوئی تحریک انصاف ہے مسلم لی گئے یہ ہمارا اندر ہے دریاجالب سے پار سب پاکستان ہماری ہوئی ہے میں نے عمران خان صاحب سے کہا آپ کے ساتھ بارا اختلاف پچاس اختلاف ہوں گے پہلے بیٹھے ہیں آج بھی ہیں کل بھی ہوں گے لیکن بیسے دے وزیراعظم آپ کی عزت کرنا آپ کا اعترام کرنا آپ کے ساتھ بلکر کرنا ہی میری زمداری ہے یہ عزت فیر کے وزیراعظم کی زمداری ہے میں یہ آپ سے عرض کر رہا چاہتا ہوں کہ اس حوالے سے ہمیں جو ہمارا ڈائس پور ہے بیٹھا ہوا ہے برطانیہ میں اس کو ہم نے اس مقصد کے لیے اپنے ساتھ اس کو رکھ دیا اس میں میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے کچھ پلان تیار کیا ہے لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ بطن عزیز پاکستان میرا باپ ہمیشہ پاکستان نہیں کہا کہتا تھا بطن عزیز پاکستان وہ مجھے بات یاد ہے اس کے بھی اپنے مشکلات ہیں مالی لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے کہ ادلہ گاندی نے کہا تھا کہ میں نے دو کمیلے ذریعہ بہیرہ اس میں مخرج بنگال میں تفن کر دیا لیکن کشویریوں نے ہمالا کی پہاڑی کی چوٹیوں پر جوایا دو کمیلے کو دوبارہ زندہ کیا اللہ کا فضو کرم سے یہ معمولی بات نہیں ہے دنیا کی چوتھی بڑی فوجی قوت کے ساتھ کشویری مقابلہ کر رہے ہیں اور یہ پاکستان کی بھکا پاکستان کی سلامتی کی جنگلر میں تیرو دریا دریا سرد دریا جیلم دریا چراب یہ مقودہ جمع کشویر سے آتے ہیں پاکستان کی لائف لانگ یہ جو شہرہ کے اس لئے کہا گیا ہے پاکستان کی خوشحالی پاکستان کی سلامتی پاکستان کا مستقبل جیسے جمع کشویر سے وپستہ ہے ہم نہ کوئی بوجھ ہیں نہ کوئی لیابلٹی ہے اس لئے مجھے امید ہے کہ آپ کے ساتھ بیٹھ کر ہم بہتر جو ہے وہ کشویر کے بارے میں یہ ازاد چویر کے والے سے انشاءاللہ جو ہے ہم بات چیت کریں گے ہماری طرح سے آپ کو پورا تعاون ہے میری حکومت کی جانب سے اور انشاءاللہ ہمیں ہمارے درمیان کوئی آپس میں اس معاملے پر کوئی اختلاف نہیں اللہ فلوکرم سے ازاد چویر کرنے سیاسی معاول بہت بہتر ہے ریسٹ آف پاکستان کی مقابلے میں یہاں لوگ آپس میں بیٹھتے ہیں بات کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ وہ کوئی جنگ نہیں ہوتی ہے جس طرح آج کرنے ہوتی ہے یہاں نہیں ہے وہ اللہ کا فضل ہے یہ تو یہ میں آپ سے بزارک کرنا چاہتا ہوں ایک پرمن خطہ آئی ہے کوئی بسہ نہیں ہے ازاد کشویر کے اندر کوئی لانڈ لائنڈر کے سیچویشن نہیں ہے اس سے میرا کمال نہیں ہے اس میں علماء کرام شامل ہیں اس پر ازاد کشویر کے شہری شامل ہے اس میں ازاد کشویر کے میڈیا شامل ہے ازاد کشویر کے تالی ولم شامل ہے ازاد کشویر کے یوت شامل ہے ازاد کشویر کے تاجر شامل ہے سارے کی ساری سوسائٹی شامل ہے جس نے ازاد کشویر کے جب پرمر رکھا ہوئے اور میں آخر میں سلام پیش کرنا چاہتا ہوں سیس فائر لائن پر آنے والے لوگوں کے لئے میرا خود اپنا حلقہ انتخاب سیس فائر لائن پر ہے جس حالت میں میری ماں بہنیں بیٹیاں میرے پوڑے میرے جوان میرے بچے وہ جو انسانیت سے دور ہندوستانی افاج ان کی گولیوں کے چھاؤں میں اس کے سامنے رکھ کر وہ جو وہاں پر رہ رہے اور میں افاج پاکستان کو بھی مبارک بات پیش کرتا ہوں کل میں آر وی چیف کو بھی مبارک بات پرسود گئے تھے ایل ایسی کے اوپر انہیں جو بات کی اس سے تقوید پہنچی ہے اس کو اپنا طریقہ دادی کشمیر کو ان کو بھی مہارک بات پیش کرتا ہوں اور ایل ایسی پر رہنے والے لوگوں کو میں شکر بزار ہوں شاید خاکان عباسی صاحب کا اور اس کا جنرل باجوہ کا یہ جب آئے ہوں درچڑی کوٹ تو میں نے ان سے کہا کہ جی یہ شہدہ ہے جو ایل ایسی پر ان کے پیسے بڑھائے تو میں نے کہا وہ جو تیل چوری کر رہے والے تھے ان کو ٹرک سے گرا تھا وہ دس لاکھ یہ کہا میں نے ان کو دونوں کو تو جو اندوستانی گولی سے شاید خجاز کو تی لاکھ تو انہوں نے دس لاکھ رپیٹ کر دیا میں بڑا شکردار ہوں اپنا اسد عمر صاحب کا میں گیا تھا اس میں ان کے پاس مجھے روازویں فنڈ قائم جو کیا اس پر میں اتفاق کیا اور وہ پیسے بھیج دیں گے تاکہ جو الیسی پر انے والے ہیں ہمارے بھائی جو اندوستانی فات کی فائرنگ سے جو جو ہے وہ اس کے لیے جو ہے یہ کم اس کم یہ ہے کہ یہ ایک یہ یہ بدل نہیں ہے کسی کا یہ معافضہ نہیں ہے اس کا یہ اپنی طرف سے حقود پاکستان کی جانب سے ایک پیغام ہے ادھر بھی اور اس طرف بھی میں حلفن آپ سے کہتا ہوں میں صدار سکندر ایان صاحب وزیراعظم تھے اپنا یاسین ملک صاحب تشریف لائے وہ بیٹھے ہوئے تھے کہنے لگے سکندر صاحب مجھے یقین نہیں آرہا اپنی آنکھوں سے جو میں نے دیکھا کہ پاکستان کے لوگ کی شویر کے ساتھ اتنی محبت کرتے یہ الفاظ ہے اس کے اور جب مظاہرہ زلزلے کے بعد ملت اسلامیہ پاکستان نے ادھر کی فیر کے لوگوں ساتھ کیا اس کی مثال نہیں ملتی دوریا میں کہیں نہیں ملے گی اور وہ صرف اس بات کا ثبوت تھا کہ رشتے جو ہیں یہ انمیٹ ہیں یہ کسی بفاعت کے تحت بابستہ نہیں ہیں یہ روحانی رشتے ہیں یہ یہ ثقافتی رشتے ہیں ہمیں شکریہ ہمیں ہمیں امیشن شکریہ دارے ہیں پاکستان کی عوام کے عمران خانس خود صاحب تشریف لائے تھے در اوپر ملے تھے ہمیں میاں صاحب آئے سارے لوگ آئے پاکستان سے تو یہ میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا تھا باقی انشاءاللہ میں نے آپ کے توسط سے پھر کنا چاہتا ہوں چونکہ میرے تعلق وزارت امور کشمیر کے ساتھ ہے اچھا جب میں اس میں جی بی کا نام اس لئے نہیں لیتا کہ جی بی بھی جمہو کشمیر کا حصہ ہے تو جب میں وزارت امور کشمیر کہتا ہوں تو سارا اچھاسی ظاہر مربع بھی لوتا ہے میری مراد اس لئے وہ نہیں کہ وہ ان کو یہ آپ کے سامنے کیا رہو لوگوں آپ کے سامنے چونکہ یہ ایک بات ہو رہا ہے کہ اندرستان میں ختم کرنے کے لئے باستر امورٹ میں کیس ہے ادھر بھی جی بی کا کیس ہے ادھر خیال رکھنا کہ اولر پولٹنگ کر دے چونکہ بعض معاملات بڑے ناظرک ہوتے ہیں وہ شاید ان کو سمجھنا آتے ہیں اور گلگت کے لوگوں کو ان کو پورا حق دیا جائے بخود اندرستان سے لڑکا رہدات کروایا تھا لیکن اوہرال پاکستان کی جو سٹانس ہے کشمیر پر اس کو متاثر نہ ہونے دے تو میں نے آپ کے توسط سے میں پاکستان کی سلامتی اور بقا کے لئے تجاویز بیش کریں گے کہ اس صورتیال سے کس طرح نپٹا جا سکتا ہے اور آخری ایک بات کرنا چاہتا ہوں ہندوستان کے ساتھ بزاکرہ تب کریں گا آپ کشمیر پر کہ جب ہندوستان کشمیر کو مترازہ علاقہ سمجھتا ہے اور تشویرین کو اس کا تیسرا بنیادی فریق سمجھتا ہے پھر جا کر بات چیت دوں گی ورنہ اس کا کوئی فائدہ لی ہے ورنہ یہ دو طرفہ یہ علاقائی یہ بات چیت بن گی اسے ہمارے مسئل کو نقصان پہنچا رہی ہے اس بات کا بھی خیال رکھیے اور میں آخر میں سید علی کی نانی کو مولان عمر فاروق کو یاسیر ملک صاحب کو سید شبیر شاہ صاحب کو تمام حریف کانفرنس کو اور تمام تحریک مضامت کے جو بھی یہ کانفرین ہیں اپنے بزرگوں کو اپنے بھائیوں کو اور اپنی افت باپ بیٹیوں کو آسیہ اندرابی کو جو تیار جہد میں اس وقت ندر بند ہیں اپنی بچیوں کو اپنے بھائیوں کو اپنے بزرگوں کو یہ پیغام دیتا ہوں آج میڈیا کے طرح یقیناً کوئی نہ کوئی میری بات سنے گا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں پاکستان کے اکیس کرو اور اب ہم آپ کی پشت پر ہیں آزاز پیر کے پنتاریس لاکھ لوگ اور دیس لاکھ لوگ گل کے پنتستان کے پشت پر ہیں اور دنیا میں جہاں بھی بعض امیر لوگ ہیں جو آزادی کی تحریک کو سمجھتے ہیں وہ آپ کی پشت پر ہیں اگر سوویٹ یونین ٹپڑے ٹپڑے ہو سکتا ہے تو اندوستان بھی انشاءاللہ ٹپڑے ٹپڑے ہوگا میرے حضرت کو بلدور ہوگا یہی ہوگا انشاءاللہ اس کے ٹپڑے ہوں گے اس اندوستان کے اور اسی بودی کیا تھو وہ کہیں میری باگ یاد رکھیں یہ اسی بودی کیا تھو جو ہے اندوستان ٹپڑے ٹپڑے ہوگا عراض ایسے ہیں اندوستان کے اندر اور آخر میں میں اپنے بچوں سے کہتا ہوں بیٹیوں سے جو لیپٹ اپ یوز کرتی ہیں کہ جہاں بدکسیتے سامی محالق میں جہوریت آئی نہیں ایک شاید ترکی میں تھوڑی بہت ہے یہ جو بغرمی ممالک یہ امریکہ ہے جو اثر دنیا کے معاملات پر ان کے پارلیمنٹ کے ممران کے ایمیل ایڈرس لیجئے ان کو ایمیل کرتے جائیے کشمیر کے واضح سے روز تازہ صورتہار کے بارے میں کرتے چھوڑی اس کو آپ نے اگریزی دکھی ٹھیک نہیں وہ کون سے کوئی سوائے برطانی کے کون سے بڑے اگریزی دانی اس وقت گورایا نہ کرے جو آپ کے سمجھے میں آتی بات وہ لکھ کر بھیجے ان کو جو ایٹرانسٹی ہے جو کشمیر کے درکی جاری ان کو بھیجے یہ آپ کنٹریبوشن کریں گے اپنے بیٹے اپنی بہنوں کے لیے اپنی بہنوں کے لیے جو اس طرف اسی سالائم کے اس طرف اپنی ماہوں کے لیے اپنے بھائیوں کے لیے یہ کنٹریبوشن کریں گے آپ اور اپنے اسی طرف میرے بیٹے جو ہے مہرحال میں آخر میں ایک دفعہ پھر آپ کے شکریہ دار کرتا ہوں گناپور صاحب آپ تیشریف جائے اور آپ کے تفسر سے میں ایک دفعہ پھر عمران خان صاحب کو عزیز شمید دورے کی دعوت دیتا میں نے دیئے کہ وہ آئے یہاں پر آئینی طور پر ہم آپ کا حصہ نہیں ہیں دیکھیں پریکٹیکلی پاکستان یہ سلسلہ کیسے کلتا ہے سسٹم کیسے تاکہ ان کو آگائی ہو سکے چونکہ ان کا اس طرف درہ کم اور آیا سیاست کے اندر ہو جائے تو میں ایک دفعہ پھر آپ سب کے شکریہ دار کرتا میں سر کا شکریہ دار ہوں کہ آپ نے اچھا ایک پروگرام ترتیب دیا ہے اور انشاءاللہ اس کو اور بہتر کریں گے آگلے سال کے لیے اللہ کرے اگلا سال نہ آئے اگلا سال یہ اس دن کو ہم کسی اور ترکے سے سنڈنگ اور جنگو میں جا کر منائیں میرا رب کرئیے کہ ہم کو آزادی کے طور پر جو ہے نا اس کو یومہ مضامت کے طور پر جو ہے نا اس دن کو منائیں اور اس فیض کے شیر کے ساتھ کہ تیرے تیرے ہونٹوں کی پھولوں کی چاہت میں ہم یہ اپنے مدد سے بگا دموں تیرے ہونٹوں کی پھولوں کی چاہت میں ہم دار کی خوش کی ٹینی پہ وارے گئے ہم جو تاری کراہوں میں مارے گئے قتل گاہوں سے چن کر ہمارے علم اور رکھ لیں گے وہ شاکے کافلے اب رغم تھا گوائی تیرے حسن کی دے قائم رئیس گوائی پہ ہم اسلام زندہ بات پاکستان زندہ بات تحریک ازادی کشمیر زندہ بات چھوڑا جبو کشمیر زندہ بات ازاد کشمیر پاندہ بات شکریہ جنہا ہم چین کلیں گے چھوڑای کشمیر تکبیر ازادی ازادی پاکستان سے رشتہ کیا نائے لہا ہے